اسلام علیکم میں ہوں نگینا شاہین and welcome to reporters on screen ناظرین یورشیلم میں اسرائیل سیکیورٹی فورسز کی طرف سے فلسطینیوں پر فائرنگ شیلنگ تشدد کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا اسرائیل نے مسجد اقصہ اور ماؤنٹ ٹوم پر احتجاج کے لیے جمع ہزاروں فلسطینی مظاہرین پر گولیاں چلا دی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز رمزان و مبارک میں کئی دنوں سے فلسطینیوں پر حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اب تک سیکرو فلسطینی شدید زخمی ہو چکے ہیں اور اسرائیلی پولیس نے ہزاروں فلسطینی مظاہرین کو گرفتار کر دیا ہے ناظرین تصادم اسرائیل کی طرف سے یورشیلم ڈے منانے کے موقع پر شدت اختیار کر گیا یوں تو فلسطینیوں کی جد جہدے ازادی کی ایک اپنی تاریخ ہے فلسطینیوں نے اب تک اپنے علاقے ازاد کرانے اور اپنی شناکت کی بکا کے لیے لاکھوں لوگ قربان کیے ہیں اسرائیل 1967 کے بعد سے یورشیلم میں مسجد اکسا پر قبضے کے دن کے طور پر ہر سال دس مئی کو یورشیلم ڈے مناتا ہے اور اس موقع پر ہر سال اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم ہوتا ہے یورشیلم یوں تو نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس شہر کے زمرے میں آتا ہے مگر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے غزشتہ بھتر گھنٹوں میں تشدد کی یہ تیسری پیدر پہ لہر چلائی گئی مسجد اکسا میں نماز پڑھتے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا مگر اس کے پاوجود پیر کے روز نوے ہزار مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہنچے اور انہوں نے اسرائیلی قبضے کے خلاف اپنے عظم کا اظہار کیا اسی طوران یورشیلم ڈے منانے کے لیے یہودی بھی ماؤنٹ ٹوم پہنچنا شروع ہو گئے اسرائیلی پولیس فورس نے پہلے سے منظوبہ بندی کے تحت فلسطینی مسلمانوں پر حملے شروع کر دیئے نمازیوں پر فائرنگ کی گئی اس سے قبل بھی مظاہرین کے خلاف اسرائیلی فورسز نے طاقت کا استعمال کیا تھا حالیہ تصادم پر ہر سال جاری مظاہروں فلسطینیوں کے ہتجاج پر اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت مشرق وستہ کے اہم ترین ممالک سعودی عربیا یو اے ای بحرین کوئیت ودیگر جو کے علاقے میں فلسطینیوں کے جدوجہد ازادی کے سرخیل سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنا موقف اسرائیل کے حوالے سے تبدیل کیا ہے بالخصوص یو اے ای نے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی مراسم بحال کر لیے ہیں اور سعودی عربیا بھی بات چیت کر رہا ہے اسرائیلی حکام کی یو اے ای آمدورم جاری ہے اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان پر بھی دباؤ جاری ہے کہ پاکستان حکومت اپنے موقف میں اسرائیل اور کشمیر پر نرمی پیدا کرے ان حالات میں پاکستانی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پہلے جیسی گرم جوشی دکھائی نہیں دے رہی تاہم عوام میں اسرائیل کے موجودہ ظلموں اور فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ بدستور اظہار یک جہتی جاری ہے اس طرح بھارتی حکومت جو مسلسل اسرائیل کے گنگاتی رہتی ہے وہاں بھی مسلمانوں اور ہندووں کے ایک بڑے طبقے نے سوشل میڈیا پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مہم چلا رکھی ہے فلسطینی عوام کی طرف سے اسرائیلی مظالم اور ناجائز قبضے کے خلاف پچھلے سالوں کی نسبت بھڑتا ہوا یہ احتجاج یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کی پینگے بڑھانے کے عرب بادشاہوں کے فیصلے کو عوام نے قبول نہیں کیا اور فلسطینی بے دستو پا نہتے اپنی ازادی کی جدوجہد کو مزید تیز کر رہے ہیں ناظرین نیو تو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی طرح سے دورہ سعودی عرب کے دوران ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں اسرائیلی مظالم کی مظمت کی گئی ہے تاہم یوم قدس اور اسرائیل کے تازہ مظالم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تنظیمیں اپنے طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں البتہ ایران اردن میں بھی بڑے بڑے مظائرے ہوئے ہیں ایران خود اسرائیل کی نشانے پر ہے اور اسرائیل امریکہ کی طرف سے ایران کو حملوں کا سامنا ہے ایراق میں بھی ایران کے سفارت خانے کو صرف ایک روز قبل آگ لگا دی گی حیرت انگیز طور پر مسلمان ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف منظم سطح پر نہ ہی تو کوئی اجلاس ہو اور نہ ہی کوئی احتجاج سامنے آیا اوائی سی پہلے کشمیر پر اور اب فلسطین میں مظالم پر مسلسل سوئی ہوئی ہے عالمی برادری کے کئی ممالک نے فلسطین پر اسرائیلی مظالم اور طاقت کی استعمال کے خلاف آواز اٹھائی ہے لیکسن برک کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے وزیر خارجہ اجلاس پر معاملہ اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے البتہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن استمام تر صورتحال پر مسلسل خاموشی اختیار کر کے اسرائیل کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں مسلمان عرب ممالک کی خاموشی فلسطینیوں پر جاری ظلم و ستم بڑھا دے گی یا پھر جدوجہد ازادی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے گی ناجین یہ انتہائی اہم سوال ہے اگر یہ ممکن ہو پایا تو عرب بادشاہتیں اپنی اہمیت کھوتی چلی جائیں گی اس وقت نہ صرف مجید اقصہ یوروشیلیم اور غزہ میں مسلمانوں کو تختہ مشک بنایا گیا ہے بلکہ شام، عراق، اردن کے اندرونی حالات انتشار کا شکار ہیں اسی طرح افغانستان میں خانہ جنگی میں تیزی آ چکی ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور پلوچستان میں شورش دوبارہ اٹھتی نظر آ رہی ہے جہاں مسلسل فورسز پر حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی عربیہ کو اندرونی عدم استقام کے ساتھ ساتھ ہوسی باغیوں کے حملوں کا سامنا ہے ناجین اس سارے منظر نامے کے باوجود مسلمان ممالک کا نہ ہی کوئی مشترکہ لائے عمل ہے اور نہ ہی وہ اکٹھا ہونے کو تیار ہیں سعودی عرب یو اے ای دیگر چھوٹے عرب بادشاہ ہیں کھلا مکھلا اسرائیل کے خلاف تعلقات بڑھا رہی ہیں تو ترکی پاکستان کے روابط بھی موجود ہیں اسرائیل کے ساتھ بیکڈور چینل سے رابطوں اور عرب ممالک کے تعلقات کی بہالی کے باوجود فلسطینیوں پر اسرائیل ظلم میں اضافہ ہوا ہے یہ وقت تیہ کرے گا کہ نہتے فلسطینیوں کو مسلمان ممالک کی سفارتی حمایت ملے گی یا نہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ فلسطینی اپنے حقوق کی جد و جہد نہیں روکیں گے تمام تر حالات بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے طاقت کا استعمال فلسطینیوں کے عظم کو پختہ کر رہا ہے ناجرین اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیں اور دنیا میں مزدون مسلمانوں کے لیے دعا کریں آپ کا تعلقہ کسی بھی رنگ اور نظر یا کسی بھی مذہب سے ہے انسانیت کے خلاف اقدامات پر آواز اٹھانا آپ کا اخلاقی فرض ہے فلسطینیوں کشمیریوں افغانستانیوں کی مشکلات میں کمی کے لیے ہم دعا گو ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفسروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارے تفسریں تجزی اور خبریں آپ تک پہنچتی رہیں ابھی کے لیے اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ